لا الہ الا اللہ جوامع الكلم وجواهر الحكم وصل اللہ تعالى عليه وعلا آله واصحابه وبارک وسلم ما نتقلسان بمدحه ونسق القلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن حدیث سامین محترم اور سارے دنیا میں دیکھنے والے بھائیوں بہنوں رمضان ٹرانسمیشن میں ٹیگ ٹی وی کینیڈا سے مفتی محمد آزم بختیار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج بارویں روزہ ہے اسے مناظبت سے آج بارویں سپارے کی سمری اور خلاصہ آپ کی خدمت میں پیچ کروں گا اس سے پہلے قرآن اور رمضان کے حوالے سے ایک حدیث سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن یشفعانی للعبد يقول صیام ربی انی منعته الطعام والشراب ففی النہاری فشفعنی فیہی ویقول القرآن ربی منعته النوم باللیل فشفعنی فیہی فیشفعان رواہ احمد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن شریف دونوں بندے کے لئے شفاعت کرتے ہیں روزہ ارز کرتا ہے یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکا میری شفاعت قبول کیجئے اور قرآن شریف کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا میری شفاعت قبول کیجئے فرمائے کہ پس دونوں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے بعض روایتوں میں اب طعام و شراب کے بعد خواہشات نفسانیہ کا بھی ذکر ہے شہوات کا بھی ذکر ہے کہ اے اللہ روزہ کہتا ہے اے اللہ میں نے اس کو کھانے پینے اور خواہشات نفسانیہ سے روکا اور یہ تیری رضا کے لئے سارے دن روکا رہا میری شفاعت میں اس کے لئے سفارش کرتا ہوں شفاعت کرتا ہوں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور اس کو جنت الفردوس جنت میں داخلہ عطا فرما دیجئے اسی طریقے سے دن میں تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آدمی روزہ رکھتا ہے تو اپنے خواہشات سے اور کھانے پینے سے رکا رہتا ہے اللہ کے لئے اور رات میں قرآن پڑتا ہے ظاہر ترابی ہے تحجد ہے رمضان کے وضائف ہیں یہ سارے رات کو آدمی پڑتا ہے تو رات کو یا تو سونے کا موقعی نہیں ملتا یا بہت کم سونا ہوتا ہے تو قرآن پڑھنے میں مصروف اور مشغور رہنے کے وجہ سے رات میں سونا کو نہیں ملتا تو قرآن بھی سفارش کرے گا قیامت کے دن کے اے اللہ رات میں میں نے اسے سونے سے روکے رکھا اور یہ رات مجھے پڑتا رہا پڑتا رہا تیرا کلام سمجھ کے اے اللہ میری شفاعت قبول کیجئے اور اس کی بخشش فرمائیے چنانچہ اللہ رب العزت رمضان کی بھی سفارش قبول فرماتے ہیں اور قرآن کی بھی سفارش قبول فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن اور رمضان کے روزوں کو ہمارے لئے سفارش کرنے والا بنائے یہ اسی وقت ہوگا جب ہم روزے کو اس کے حق کے ساتھ ادا کریں گے اور قرآن کو اس کے حق کے ساتھ پڑھیں گے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے اور دوسروں کو اس کی دعوت دیں گے آئیے ناظرین محترم انشاءاللہ بارویں سفارے کی تفسیر کی طرف گیارہ سفارہ الحمدللہ کل آپ نے سمات فرمایا گیارہ سفارے تک ہو گیا یہ محض اللہ کا فضل اور کرم ہے کوئی میرا کمال نہیں اور کسی کا کوئی کمال نہیں اللہ رب العزت کی توفیق ہے اللہ رب العزت جسے توفیق اتا فرماتے ہیں اس کو قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق ملتی ہے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق ملتی ہے اللہ تعالی ہماری ان کاوشوں کو اپنے دربار علی میں قبول و منظور فرمائے آمین ثم آمین بارویں سفارہ شروع تہ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرحا ومستودعہا کل فی کتاب مبین عزیدان محترم بارویں سفارہ دو سورتوں پر مشتمل ہے ایک سورہ حود اور دوسری سورت اس میں سورہ یوسف ہے سورہ حود کی پانچ آیتوں تو گیارویں سفارے میں تھی اور باقی پوری سورت بارویں سفارے میں ہے یہ مکی سورت ہے اور اس میں ایک سو تیس آیتیں ہیں اور دس رکو ہیں اس سورت کی ابتداء الیف لا مرا کتاب احکمت آیاتہو ثم فصلت ملد حکیم خبیر الیف لا مرا کتاب احکمت آیاتہو ثم فصلت ملد حکیم خبیر یہاں سے اس کی ابتداء ہوتی ہے یہ ابتداء میں قرآن کریم کی عظمت قرآن کریم کی شان کو بیان کیا گیا اور یہ کہا گیا کتاب احکمت کہ یہ اپنی آیات معانی مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آسکتا اور نہ اس میں کوئی تعارض اور تناقص پایا جاتا ہے اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کی تفصیل اور تشریح کرنے والی ذات حکیم ہے حکیم بھی ہے اور ملد حکیم خبیر حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے اور وہ ایسا خبیر ہے کہ اسے انسان کے ماضی حال مستقبل اس کی نفسیاتی کمزوریاں اور اس کی ضروریات کیا ہیں ساری چیزوں کا اس کے پاس علم موجود ہے اللہ تعبدو اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر کتاب اللہ کی عظمت بیان کرنے کے بعد توحید کی دعوت ہے جو عقیدہ اور یقین کی بنیاد ہے اگر توحید پر یقین آ گیا تو عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور یقین بھی اللہ کی ذات بابرکت پر آ جائے گا دعوت توحید کے بعد اللہ تعبدو اللہ کہ کسی کی عبادت مت کرو صرف اللہ کی کرو صرف اللہ کی کریں اس کے آگے دلائل بیان کیے ہیں کہ توحید یعنی اللہ اکیلا ہے اور اور کائنات میں جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوا ہے جو ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہے ہیں اور آئندہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے کرنے سے ہوگا اللہ ہی کرنے والی ذات اور ہر چیز پہ قادر ہے اس کی دلائل بیان کر رہے ہیں دعوت توحید کے بعد دلائل توحید کا بیان ہے جو کہ پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں عزیز آنے محترم ہم کوئی کام دیکھتے ہیں کہ وہ کام ہو گیا تو ذہن میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ یہ کام خود نہیں ہوا کوئی اس کے کرنے والا ہے کسی نے یہ کام کیا ہے تو ہم تکوینی دلائل توحید کے چاند سورت ستارے اور زمین آسمان جنگلات اور درخت اور جانور چوپائے بڑے جانور چھوٹے جانور کیڑے مکوڑے اور اسی طرح پانی کے جانور ہزاروں مخلوق ہزاروں قسم کی مخلوقات اور ہزاروں قسم کی تبدیلیاں دنیا کے اندر آ رہی ہیں کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے کبھی بہار ہے کبھی خیزہ ہیں کبھی جو ہے موسم بدل ہے کبھی رات ہے کبھی دن ہے وقت بدل ہے تو یہ ساری چیزیں دلیل ہیں اور بتلاتی ہیں کہ ان کو چلانے والا کوئی ہے اسی لئے کسی نے کہا فی کل شیئ لہو آیت تدل علا انہو واحد کہ ہر چیز کے اندر ہر چیز کے اندر فی کل شیئ لہو آیت ہر چیز کے اندر اس اللہ کی نشانیا موجود ہیں وہ چیز خود بتا رہی ہے تدل علا انہو واحد کہ اس کا چلانے والا ایک اکیلہ اللہ ہے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں تو اس صورت کے اندر بھی یہ بتلایا گیا وہ توحید کا بھی انکار کرتے ہیں قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم نہیں کرتے اللہ کی کتاب اللہ کا کلام تسلیم کرنے سے بھی انکار کرتے ہیں اس میں ان منکرین کو چیلنج دیا گیا اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن میں بنا کے لائے ہوں تو پھر تم بھی اس قرآن جیسی دس صورتیں بنا کے لے آؤ یہ چیلنج چودہ سو سال سے چیلنج ہے اور آج تک اس کو کوئی پورا نہیں کر سکا کہ میں قرآن جیسی کوئی صورت بنا سکتا ہوں اور اللہ نے کہا کہ صرف اکیلے نہیں کہ اللہ کے علاوہ جس کو چاہو اپنے ساتھ ملالو ساری مخلوق کو اپنے ساتھ ملالو اور قرآن جیسی دس صورتیں لانے کی کوشش کرو فرما کہ تم نہیں لا سکتے تو فرما کہ جیسی دس صورتیں لے آؤ عزیزان محترم منکرین قرآن کو جو اس کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے اس کو قرآن حکیم میں تین مرتبہ چیلنج دیا ہے قرآن حکیم نے ایسے لوگوں کو تین مرتبہ چیلنج دیا ہے پہلی مرتبہ چیلنج دیا کہ پورے قرآن کی مثال لاؤ اگر تم اس کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تو قرآن جیسی کتاب تم لے آؤ سب کو چیلنج کہ تم سارے جمع ہو جاؤ اور اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے کر آؤ دوسری بار چلیں یہاں قل فأتو پورا قرآن نہیں لا سکتے چلو جی کم کر دیتے ہیں قل فأتو بی عشری سور مثل قرآن جیسی صورتوں میں چھوٹی سے چھوٹی صورت اس جیسی دس صورتیں تم بنا کر لیا ہو وہ بھی نہیں کر سکتے پھر قرآن حکیم نے تیسری بار سور بقرہ کے اندر ان کو چیلنج دیا قل وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّمْمِثْلِي وَدْعُوا مَنِسْتَطَعَتُم مِّن دُونِ اللَّهِ اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ اگر پورا قرآن نہیں بنا سکتے اس جیسی کتاب نہیں بنا سکتے دس صورتیں نہیں بنا سکتے چلو ایک آیت ایک صورت جیسی صورت بنا کے لیاو فاتو بسورت امممس لی ایک صورت بنا کے لیاو لیکن ساری مخلوق تینوں بار اللہ کی اس چیلنج کو قبول کرنے سے آجز رہی اس کے علاوہ سورِ حود کے اندر جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں ان کو میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں لیکن پھر میں ارز کرتا ہوں کہ یہ سمری اور خلاصہ ہے پوری معلومات کے لیے آپ تفسیر اچھے علماء کی تفسیر کا متعلق کریں اور اچھے علماء سے تفسیر سنیں تو اللہ تعالی پورے قرآن کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائیں گے پہلی بات یہ بیان کی من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی لہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لائے بخسون یہ بیان فرمائے کہ انسان کے دو گروہ ہیں پہلا گروہ جن کی زندگی اور جد و جہد اور ساری محنت صرف اس لیے ہے کہ دنیا ان کو حاصل ہو جائے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی آرام ایش و عشرت حاصل کرنے کے لیے وہ ان کی ساری کوشش اور فکر ہوتی ہے آخرت کو یاد نہیں کرتے آخرت کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کے پیچھے ایسا پڑھتے ہیں کہ نہ ان کو حلال حرام کی تمید باقی رہتی ہے نہ ان کو غلط اور صحیح کی تمید رہتی ہے وہ بس چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ دنیا ان کے پاس آئے چاہے وہ حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے اللہ اس طریقے سے راضی ہو یا اللہ اسے ناراض ہو انہیں اس کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ جب آخرت کا یقین نہیں حساب کتاب کا یقین نہیں تو پھر صرف دنیا ان کے سامنے رہ جاتی ہے اور دنیا حاصل کرنے کے لیے ساری کوششیں دن رات کی سوچ اور محنت دنیا کے گردی ان کی گھومتی ہے دوسرا گروہ وہ توفیق یافتہ لوگ ہیں جو دنیا کے لیے بھی محنت تو کرتے ہیں حلال کمانے کے لیے حلال کمانا منا نہیں ہے تجارت منا نہیں ہے نوکری کرنا منا نہیں ہے یہ سب اگر حلال طریقے سے ہو اور اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جھوٹ نہ ہو اور اس میں دھوکہ نہ ہو تجارت کے اندر سود نہ ہو دھوکہ نہ ہو جھوٹ نہ ہو اور ملازمت کے اندر خیانت نہ ہو جو ایگریمنٹ میں تیہ ہوا ہے اسی پر پورا عمل کیا جائے تو یہ ملازمت بھی سواب اور تجارت بھی سواب کا کام ہے اسی لیے فرمایا کہ سج بولنے والا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہداء کے ساتھ صالحین کے ساتھ ہوگا تو تجارت کرتے ہوئے کتنا بڑا درجہ انسان کما سکتے ہیں لیکن اس کے لیے شرط صرف یہی ہے کہ ایمان عمل صالح اور تجارت کے اندر صدق امانت جھوٹ فریب سے پاک اور سود سے پاک تجارت کی جائے تو ایسا تاجر قیامت کے دن نبیوں صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ ہوگا تو یہ لوگ توفیق یافتہ گروہ آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گدارتا ہے اب دونوں کی مثال دی کہ دونوں کی مثال ایسی ہے کہ پہلا گروہ جس کا سارا دار و مدار دنیا ہے آیت نمبر چوبیس میں مسل الفریقینی کالعما والعصم کہ پہلا گروہ جس نے دنیا کو ہی اپنا مقصد بنا لیا آخرت سے غافل ہو گیا تو وہ اندھا ہے اور بہرہ ہے یعنی اندھا اس اعتبار سے کہ اللہ کی قدرت کو دیکھتا نہیں اللہ کو پہچانتا نہیں اور بہرہ اس اعتبار سے کہ حق کی بات سنتا نہیں جب سنتا نہیں تو حق کی طرف جاتا نہیں اور دوسرا گروہ والبصیر والسامع دوسرا گروہ وہ ہے جو دیکھتا بھی ہے یعنی اس کو نظر آ رہا ہے کہ میرے اس عمل کا بدلہ مجھے کیا ملے گا لہذا وہ سوچ سمجھ کے وقت قدم اچھاتا ہے والسامع اور اللہ کے کلام کو سنتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حلیت تو بھی آنی مسئلہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہرگز یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ جو دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کے زندگی گزار رہا دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی تو پھر اس کی کامیہ بھی ختم ہو جائے گی جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں وہ آخرت کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی راحت اور سکون میں وہ ہوں گی قرآن حکیم کی ایک عادت یہ ہے کہ دلائل کے ذریعے کفار اور مشکین کے نظریات کی تردید کرتا ہے اور پھر گزشتہ اقوام اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور قصد بیان کرتا ہے دلیل کے طور پر ایسا کرنے سے دلائل کے اندر تاقید بھی پیدا ہوتی ہے اور کلام کے اندر تنوع بھی پیدا ہوتا ہے انسان کی طبیعت ہے کہ وہ تنوع کو پسند کرتا ہے لہذا قرآن حکیم نے بات سمجھانے کے لئے انسان کی فطرت کا بھی خیار رکھا ہے سورہ حود میں قرآن کے اس خاص انداز جھلک نمائے دکھائی دیتی ہے پہلے قرآن کی صداقت اور توحید اور رسالت کی حقانیت کے دلائل ذکر کیے گئے اس کے بعد حضرت نو حضرت حود حضرت صالح اور حضرت لوت حضرت شعیب علیہ السلام علیہ السلام حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے یہ تمام قصے وحی کے اس بات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی قرآن کے موجزہ ہونے کو بیان کرنے کے لئے لایا گیا ہے اور اس سے ثابت کیا مشکین مکہ بھی یہ جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں نہ آپ قرآن جانتے ہیں نہ کتابت جانتے ہیں اور نہ ہی آپ نے پوری زندگی کسی کی شاگردی اختیار کی لیکن اس کے باوجود اتنے صحت کے ساتھ باریکی کے ساتھ حد درجہ ٹھیک ہونے کے ساتھ یہ جو واقعات بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ وحی کے بغیر ممکن نہیں تھا خود قرآن حکیم نے اس نقطے کی طرف متوجہ کرنے کے لئے انبیاء اور مرسلین کے واقعات جگہ جگہ بیان کیے اور بیان کرنے کے بعد عام طور پر وحی اور نبوت کا تذکرہ کیا اس صورت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا کہ غیب کے خبروں میں یہ حالات و واقعات جو ہم نے بیان کی یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اس سے پہلے نہ تو تم ان کو جانتے تھے اور نہ ہی تمہارے قوم جانتی تھی پس صبر کرو اور پریزگاروں کا انجام تو اچھا ہی ہوگا اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا اور یہ بیان فرمایا کہ یہ نبیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم کو بتاتے ہیں ان میں باد بستیاں ابھی بھی باقی ہیں تم ان کو آثار کو دیکھ سکتے ہو اور باز تحس نحس ہو گئیں ان واقعات میں ایک طرف تو اقل و فہم اور سما بسہ رکھنے والوں کے لئے عبرتیں ہیں نصیتیں ہیں اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لئے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان ہے اور بہت بڑا سبق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں فیرون کی مذہمت کرتے ہوئے فرمایا اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے بے شک دکھ دینے والی اور سخت قسم کا عذاب اور یہ جو فیرون کو صدا دی گئی یہ اس شخص کے لئے عبرت ہے جو عذاب آخرہ سے ڈڑتا ہے اور یہ بتایا گیا کہ جس اللہ نے کل کی نافرمان بستیوں کو نافرمانی کے وجہ سے اپنی گرفت میں لے لیا عذاب میں گرفتار کر لیا آج کے لوگوں اے مسلمانوں ان برائیوں سے جن برائیوں میں وہ مبتلا تھے ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وئی عذاب آ جائے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے اس کے بعد سورہ یوسف ہے سورہ یوسف مکی سورت ہے اور اس میں ایک سو گیارہ آیتیں ہیں اور بارہ رکوع ہیں سورہ یوسف چونکہ اس سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے اس لئے اسے سورہ یوسف کا نام دیا گیا قرآن حکیم میں عدید محترم دوسرے انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں تقرار پایا جاتا ہے لیکن ہر جگہ الفاظ کی نئی تعبیر اور اس واقعے کے اس جس سے کوئی نیا سبق کوئی نئی بصیرت کوئی نئی نصیت حاصل ہوتی ہے اسی وجہ سے ان واقعات کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر بیان کیا گیا اور موقع کے منازوے سے قصے کی صرف اس حصے کو بیان کیا گیا جس کی وہاں پہ ضرورت تھی جتنے انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو ذکر کیا گیا پورے قرآن میں وہ اسی انداد میں ہیں لیکن یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کے اندر تقرار نہیں ہے یوسف علیہ السلام کا نام تو کئی جگہ پہ قرآن حکیم کے اندر آیا ہے لیکن یوسف علیہ السلام کا واقعہ مکمل ایک ہی صورت کے اندر ایک ہی سارا ذکر کیا گیا اور قرآن حکیم نے یوسف علیہ السلام کی اس قصے کو احسن القصص کا نحنو نقص علیہ کا احسن القصص کہ ہم بہت اچھا قصہ یوسف علیہ السلام کا آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اہل علم نے کہا ہے کہ مخالفین نہ تو قرآن کے مقرر قصوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی غیر مقرر قصوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو احسن القصص اس لئے قرار دیا کہ اس قصے میں عبرتیں بھی ہیں نصیتیں بھی ہیں اور اتنی زیادہ ہیں کہ شاید ہی کسی دوسرے قصے میں پائے جاتی ہوں جامعیت کے اعتبار سے اس میں دین بھی ہے دنیا بھی ہے توحید بھی ہے فقہ بھی ہے سیرت و سوانے بھی ہے خواب کی تعبیر بھی ہے سیاست و حکومت بھی ہے انسانی نفسیات بھی ہے اور معاشی خوشحالی کی تدبیر بھی ہیں حسن و عشق کی حشر سامانی بھی ہے اور زہد و تقوی کی دستگیری بھی ہے اس میں انبیاء اور جنوں انسانوں کا بھی چوپائوں پرندوں کا بھی بادشاہوں تاجروں کا بھی عاملوں عالموں اور جاہلوں کا بھی اور صحیح راستے چہر جانے والی عورتوں کی ہلا سازی مکاری کا بھی اس میں اس قصے کے اندر مد و جزر بھی ہے گمنامی بھی ہے شورت بھی ہے غربت بھی ہے سروت بھی ہے عزت بھی ہے زلد بھی ہے صبر و صحبات بھی ہے اور زندگی کی شہوات بھی ہیں یہ سارا قصہ پورا ایک جگہ قرآن حکیم نے بیان کیا اور اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس قصے کے زمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے حالات اور مستقبل کا نقشہ کھینچا گیا کہ جو حالات یوسف علی صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ ہوئے ہیں اے پیغمبر آپ کے ساتھ بھی یہی حالات ہوں گے لیکن بالآخر جس طرح یوسف علی صلی اللہ علیہ و سلم کامیاب ہوئے اے میرے پیغمبر آپ بھی بالآخر کامیاب ہوگئے جیسے یوسف علی صلی اللہ علیہ و سلم کے سامنے ان کے بھائی شرمندہ ہوئے ایسے یہ مکہ والے آپ کے سامنے ایک دن شرمندہ ہوں گے اور جیسے یوسف علیہ و سلم نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا اے پیغمبر آپ بھی ان کو معاف کر دیں گے یہ سارا سورہ یوسف کے اندر بیان ہوا اور اس کا باقی تیرمے پارے میں ہے انشاءاللہ وہاں بیان کریں گے اللہ رب العزت ہمیں قرآن سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پر عمل کرنے والا بنائے دعوت دینے والا بنائے اسی کے ساتھ اپنے محضبان مفتی محمد آدم بختیار کو اجازت دیجئے اپنے دعاوں میں مجھے اور ساری امت کو یاد رکھ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لَا اِلَهَ اِلَّ اللَّهِ لَا اِلَهَ اِلَّ اللَّهِ